موسیقی 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 ہم نے اسے بلایا ہے وہ بہر ہی کھڑا ہے اگر آپ کہہ تو اسے اندر بلا لے ہرے نیکی اور پوچھ پوچھ اب ہمیں راجہ پنچم سے انات نہیں خریدنا ہوگا وے آپ آری کو بلایا جائے آجائے 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 جہاں پناہ عمر ہے دال روٹی کھاؤ پر بھو کے گون کھاؤ ہم دال روڈی کیوں کھائیں ہم گوشت کھائیں گے تو بتائیے کیا آپ ہمارے اس ریاست کے اناج کی کمی کو پورا کر پائیں گے کیوں نہیں جا بنا اناج تو آپ جتنا کہو گے اس کا انتظام کر دیا جائے گا کنٹو اس کے لیے تھوڑی رقم زیادہ چکانی پڑے گی تین ٹکے سیر کے ہوں اور چھے ٹکے سیر دھان جتنا چھائیے لے لیجئے جا پاری آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آپ تین گلا زیادہ قیمت پر ہمیں اناج بیچ رہے قیمت اناج کی نہیں موقع کی ہے حضور تار روٹی خواہو پربو کے گھڑکاو جا پناہ اگر تین گلا زیادہ قیمت دے کر ہم نے ان سے اناج خریدا تو بہت گھاٹا ہو جائے گا اور اس گھاٹے کو پورا کرنے میں سالوں لگ جائیں گے اس سے تو اچھا ہے کہ آپ راجہ پنچم سے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیجیے راجہ پنچم کو فرمان بھیجیے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں بھیجیے فرمان رانی صاحب آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک مہینے کے لئے اکواس کر لے نا تو ہماری پوری ریاست کو پورے سال کا اناج مل جائے گا مزاد کر رہے ہیں رانی صاحبات کیا آپ کے ساتھ مزاد بھی نہیں کر سکتے شہری خون ہے ہم اب بہ حضور اب بہ حضور ہم خاص آپ کے لئے ایک پولادی زبردست شربت لے کے آئے ہیں دراصل ہم یہ آپ کے لئے شربت اس لئے لے آئے ہیں تاکہ آپ اسے پی کے ترو تازہ ہو جائے دیکھیں اس خوبصورت خاتون کو یہاں پر دیکھ کر ہم پہلے صحیح بہت ترو تازہ ہو چکے اب ہمیں اور ترو تازہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بنا سچ یا کر رہاں بچوں کے سامنے موچ ہم کہہ رہے ہیں موچ سچ موچ اور موچ بھی ہے ہمارے پاس ہم بچوں کے پیار سے شربت لائے تو پی لیجیے جہاں پنا پی لیجیے بہت افچار شربت ہے ہم کہتے ہیں تو پی لے دیں لائے لائے لیجی لیجی اپاوزو دیکھ تو اچھا رہا ہے جہاں بنا کی جہاں جہاں بنا راجہ پانچم نے آپ کا نیوتہ سپیکار کر لیا ہے اور آج شام کوئی آپ سے مل لے آ رہا ہے بھئی یہ تو بڑی خوش خبری ہے آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو اس خوش خبری کے لیے ہم آپ کو شربت پلاتے لیکن موفی جائیں گے ہم نے سارا شربت پی لیا کیا بات ہے جہاں پنا رانی صاحبہ نے آپ کے لئے شربت بنایا کون تا شربت ہے ارے نئی 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 رانی صاحبہ تو ہمارے لیے کھیر بنانے والی ہیں شربت تو یہ لے کر آئے ہیں سلیم اور واسو بھائی ہو سکے تو ذرا بھائی 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 شربت لے کر آجائیے کہاں سے لے کر آیا کس نے بنایا ہے شربت آہا ہم وہ شربت آپ پوچھا بات آئے یا شربت کہاں سے لے کر آئے سلیم واسو اب جا بنا ہم ابھی آتے ہیں یہ کس شربت کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے جا بنا تک پہنچا ہے کون سا شربت دیکھیں جھوٹ بولنے کی کوشش مت کیجئے جو بھی ہے ست تجھ بتائیے ہو سکتا ہے آپ کی تکلیف کم ہو جائے ہمیں معاف کر دیجئے راجہ پیربل وہ ایک شربت والا آیا تھا اور اس کی دلی کوائش تھی کہ وہ اپنا بنایا ہوا شربت جہاں پنا کو پھلائے اس کے لئے اس نے ہمیں دس سونے کی مہرے بھی دیئے صرف دس سونے کی مہرے کے لئے آپ نے جہاں پنا کو زہر دے دیا نہیں 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 راجہ پیربل ہم اتنے بھی بیوہ خوب نہیں ہیں پہلے ہم نے وہ شربت شربت والے کو ہی پھلایا جب ہمیں اتمنان ہو گیا کہ اس میں زہر نہیں ہے تب ہی ہم نے جہاں پنا کے پاس جانے دیا کیا لیکن تم نے تو ہم سے کہا تھا کہ اب بہ حضور یہ شربت پینے کے بعد ہماری اور واسو کی عزت کرنے لگیں گے محب کر دیجئے شہزادے وہ ہم نے اس لیے بولا تھا کہ وہ شربت آپ جہاں پنا تک پہنچا تھے شپائیو گرفتار کر لو کھائیے جہاں پنا کھائیے نا بس 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 رانی صاحب آپ کتنا کھلائیں گے ہمیں اتنا تو کھا چکا بس اور نہیں بس دیکھے دیکھے یہ سابوت آنا کوت کوت کے خوشی سے آپ کے موہ کی طرف دیکھ رہے ایک 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 بہت بہترین خیر بنائی ہے آپ نے اس سے بہتر خیر تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کھائی کچھ نہیں کچھ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بہت بہت بھرا ہوا ہے نا رانی صاحب آپ اور نہیں کھا پائیں گے پیٹ بھرا ہوا ہے تو پیٹ خالی کر کے آئیے نا لیکن ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی خیر تو کھانی پڑے گی آپ کو کتنی مزیدار ہے بس 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 ہو جیا رانی صاحب تیب یہ آپ سے ایک بار کہ یہ گھٹیا خیر ہم نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے گھٹیا ہماری بنائی ہوئی خیر تو گھٹیا گا ہم نے ہاں घھٹیا گھٹیا اس لیے کو گھٹیا نہیں کہیں گے اور چا کہیں گے آپ اپنی پوری زندگی میں اگر ہم نے لذیز کھانا کھائی ہے تو صرف اپنی امی جان کے ہاتھوں کا اس کے بعد تو بس زہر کھا رہا ہے بس 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 خط ہو چکا یہ سچنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے بس ہو گیا آپ کو ہماری خیر پسند نہیں آئی نا نہیں آئی ہم بہت بورے حد ہم چلے جاتے ہیں ہم ابھی اسی وقت اپنے میں کے چلے جاتے ہیں ہاں تو جائیے نا رانی سائیوہ یہ بات آپ ہمیشہ کہتی ہیں لیکن آپ جاتی کبھی نہیں ہیں ایک بار کے لیے چلی جائیے ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ کی شکل دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر اوپ گئے ہیں ہم ٹھیک ہے جہاپنا ٹھیک ہے رہی زبا آپ جہاپنا کی باتوں کا بھورا مت پانیے وہ تو مزاک مزاک کرنے ان کی آدت ہے مزاک کرنے کی کس نے کہہ دیا ہم مزاک کر رہے ہیں ہم مزاک نہیں کر رہے ہیں ہم سو فیصدی سچ کہہ رہے ہیں تو ہمارا بھی سو فیصدی سچ سن لیجے ہم ابھی اسی وقت پہن کے جائیں گے اور یہاں کبھی لوٹ کر رہی آئیں گے سن لیا آپ نے بھی پھر پال کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے بڑے آیا آپ می جان کے کھانا بہت اچھا رہا ہے آرے جائیے نا رانی صاحبہ پھر جائیے ہم تو کب سے آپ سے چھٹکانا پانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم کبھی بھی رانی صاحبہ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پائے آج اچھانک ہم یہ سب رانی صاحبہ کے سامنے کیا کہے گئے جاپنا آپ کو سچ بولنے کی بیماری ہو گئی ہے آپ نے جو شربت پیا ضرور اس میں کسی نے کچھ ایسا ملا دیا ہے کہ یہ اب آپ کے موہ سے صرف سچ ہی نکلے گا پھر تو یہ اچھی بات ہے بیربل یہ تو اچھی بات ہے آپ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے نہیں جاپنا اکثر ہم جو سچ بولتے ہیں اس میں اپنے آپ کے جذبات سامنے والے کے حالات اور وقت کا مزاج ملا کر بولتے ہیں لیکن آپ جو سچ بول رہے ہیں وہ سچ کا مول روپ ہے جو نہائیت ہی کڑوا ہوتا ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں میری بل سچ تو بس ہمارے موہ سے نکل رہا ہے ہم اپنے آپ کو کیسے روکے کیا 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 کریں ہم جاپنا آپ موہ بند رکھیں جب تک کہ اس سے شربت نے ملائی دوائی کا اثر ختم نہیں ہوتا آپ بس چپ رہی ہیں دیوانے خاص کی کاروائی شروع کی جائے لیکن نش سے پہلے ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے بیربل جی ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اببہ حضور ایک دم تندرست ہیں ہمیں تو لگا کہ وہ شربت پی کر کہیں اببہ حضور لیکن اببہ حضور آپ اتنے پریشان سے کیوں ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمیں بتائیے ہم آپ کی پریشانی یوں دور کر دیں گے کیونکہ شاہی خون ہے ہم شاہی خون ہے آپ تو کون سا احسان کر دیا آپ نے ہم پر شاہی خون بن کر آپ کو پتہ ہے آپ شاہی خون ہے کیونکہ شاہی خون ہے نہیں رکھ جائیے پیربل رکھے رکھے ہم درہا بات کر رہے ہیں ہم بھی شاہی خون ہیں اور ہم شاہی خون ہیں اس لئے آپ شاہی خون ہیں اور آپ کو اتنا بھی بتا دیں گے ہمارے خاندان میں کل ملا کر چالیس سے پچاس شاہی خون ہیں تو آپ اکیلے شاہی خون نہیں ہیں ایسا کون سا احسان کر رہے ہیں آپ ہم پر شاہی خون ہیں ہم شاہی خون ہیں کیوں بتاتے آپ ہمیں اور کیا کرتے ہیں آپ برجش کرتے ہیں ڈولے بناتے ہیں کیا کہ آپ اپنا اپنا وہ فولادی شریر بناتے ہیں آپ اپنا فولادی 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 نہیں ہے آپ آپ تو ایک لادی ہے لادی سنگے مرمر کی بھوسے کی لادی ہے آپ بھوسے جہاں بنا کی جے ہو راجہ پنچم جی راج جی کی سیما تک پہنچ چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے اب ہم کیا کریں گے بھرپل راجہ پنچم آ چکے ہیں اب ان کے سامنے اگر ان کے بارے میں ہم نے سب کچھ سچ سچ اغل دیا تو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کیا کریں چوب رہی ہے ایک سیدھا سادھا راستہ ہے کہ آپ چوب رہی ہیں اور جب بھی آپ کو بھولنے کا من کرے نہ جاپنا تو اپنا موہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکل جائیں ہاں یہ صحیح رہے گا آئیے آئیے راجہ پنچم جی آئیے بادشاک بر کے دربار میں آپ کا سواگت پہلی بات تو ہم کہیں جاتے نہیں اور دوسری بات اگر ہم کسی راجے میں جاتے ہیں تو اس راجے کی جنتا پیڑ پودھے جیو جنتو راجہ پرجہ سب کے سب دو دن پہلے سے ہمارے سواگت کے لیے کھڑے رہتے ہیں اب ہم اپنے موں سے کیا بولیں مہاراج بلکل سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی انہی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے آہ آرے آرے جہا پناہ آبھی آرے آگے ہم ہم آپ کے بارے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بھیمان نوازی قبول ہے ہم ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے لوگوں پہ احسان کر کے بھولنے کی عادت ہے ہم احسانوں کی پہرشت تو اتنی لمبی ہے کہ اگر سچی بنانے لگوں تو پوری دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں مہارات سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی انہی گنے گار آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بادشاہ حکبر ہماری ہر بات پہ باہر چلے جا رہے ہیں راج پنجب جی وہ کہہ کہ جاو پناہ کی طبیعت خراب انہیں وہ وہ چکیا آ رہی ہے راج پنجب جی کیا ہم یہ بات چیت شام کو کر سکتے ہیں تب تک جاو پناہ کی جھپکیا ہمارا مطلب ہے راج پنجب جی ہمارا مطلب ہے ہمارا مطلب ہے ہمارا مطلب ہے پھر پھر یہ خاک اکل مندی کا کام کیا ہے آپ نے شام تک کا وقت لیا ہے شام تک کیا بدل جائے گا آپ نے دیکھا نا وہ آدمی کتنے بےہودگی کی بے کار کی باتیں کرتا ہے عام حالاتوں میں ہم اسے سہن نہیں کر سکتے ان حالاتوں میں کیسے کریں جہاں پناہ آپ صرف چار شبدوں کا استعمال مت کیجئے ہم آپ جھوٹ اور راج پنچب باقی ہم سب سب سبھال لیں گے ہم آپ جھوٹ راج پنچب ایک ہی شب دے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم استعمال نہیں کریں گے آہ آہ جب آئی آ رہے ہیں جب آئی آ رہے ہیں ہم ہاں 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 ہم نے آپ جیسا مہان راجہ آج تک نہیں دیکھا تو جو اناج کا سودہ ہے اسے جلد سے جلد پککہ کر لیں ہماری بات لوہے کی طرح پککہ ہوتی ہے اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں ہم نے باتوں باتوں میں ایک بار کہہ دیا کہ سورج پورف سے نہیں پشم سے ہو گئے گا اب کہہ دیا تو کہہ دیا مہربان ہم نے سورج کو پشم سے نکلوایا اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں مہراج سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی اینی گلے گار آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کیا گیا دیں جا بنا بہت بڑے پھیکوں ہیں یہ کیا جھوٹ نہیں بولا ہم نہیں بولا آپ نہیں بولا راجہ پنچم نہیں بولا کچھ نہیں بولا جا بنا کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑے پھیکوں ہیں مطلب آپ کے بازو میں وہ دم ہے راجہ پنچم کہ کسی بھی چیز کو آپ بہت نور تک پھیک سکتے ہیں پھیکوں اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں آج کل لو نے بھگوان بھگوت گیتہ قرآن شریف کی قسمیں کھانا چھوڑ دیا ہے آج کل تو لوگ ہماری زمان کے قسمیں کھاتے ہیں اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں بیکار کی باتیں بند کیجئے راجہ پنچم راجہ پنچم آپ آپ جھوٹے ہیں بہت بڑے جھوٹے یہ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں آپ راجہ پنچم راجہ پنچم ہم آپ جھوٹے سب کہہ دیا کہہ دیا کہ یہ اسی لائک ہے راجہ پنچم ارے دو چار چمچیں کیا پال رکھیں آپ نے کیا سمجھ دے کیا ہے آپ نے آپ کو اوپر والے نے اور آپ کے باپ داداؤں نے آپ کو راجگدی کیا دے دی چھوٹ پہ جھوٹ چھوٹ پہ جھوٹ چھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں آپ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ایک راجہ ہیں آپ لیکن راجہوں والی ایک بات نہیں ہے آپ پہ جھوٹے کہیں کہ واوائی واوائی سن سن کر دماغ خراب ہو گیا ہے آپ دیکھیں راجہ پنچم جھاپنہ کی طرف سے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ دیں جھاپنہ کا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا دراصل بات یہ ہے کہ جھاپنہ کے خلاف کسی نے شڑیند رچا ہے انہیں ایک ایسی شربت پلا دیا ہے جس کے قارن ان کے موں سے صرف سچی نکل رہا ہے ان کی گلتی نہیں ہے نہیں ماں کے بعد پہلے بار ہمارے سامنے نے کسی نے اتنا کڑوا سچ بولا ہے میں تو چاٹوکاروں کے بیچ گھیرا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگ گیا آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی جہاں پنا اب ہم اپنے موں سے کیا بولیں مہاراج سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ہینی گنے گار آنکھوں سے دیکھا ہے چپ تمہیں چاٹوکار تھا کلی جام میں تمہارے پت سے ہم ہٹا رہے ہیں مہاراج جو دفع ہو جاؤ جہاں پنا سچائی کا آئینہ دکھا کے آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اس کے لیے بہت بہت شکریہ اب ہم اپنے مجھ سے کیا بولیں راجہ پنچم سچ تو یہ ہے کہ سچائی کتنی ہی مصیبتوں سے گزر جائے لیکن جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی میرمان اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سادش رجی کس نے کون ہے وہ جو نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے اور راجہ پنچم کے بیچ میں یہ سودا ہو جہاں پنا آپ کو ویعاپاری یاد ہے جو تین گناہ قیمت پر اپنا ناج ہمیں بیچنا چاہتا تھا ہاں ہاں وہ دال روٹی کھاؤ پرہو کے گنگاہو اور جہاں پناہ وہ ویعاپاری ان منتری مہودے کا بھائی تو یہ بھائی مل کر ہمیں لوٹنا چاہتے تھے ہم سے تین گناہ زیادہ دھن کمانا چاہتے تھے دھن کا تو ہمیں پتا نہیں لیکن آپ کوڑے ضرور کما سکتے سپاہیوں لے جاؤ انہیں اور کیت کھانے میں ڈال دو لے جاؤ جہاں پناہ آپ کو انہیں جو سجا دینی ہے دیجئے لیکن آپ ہمیں ان سے سچ بولنے والا شربت دلا دیجئے تاکہ ہم پھر سے چاٹوکاروں اور چاپنوسوں کے بیچ میں رہ کر پھیکو چند بن جائیں جہاں پناہ اب آپ نے سچ بولنے کا شربت پی ہی لیا ہے اور سچ بولنا شروع بھی کر دیا ہے تو اس پورے دربار کے سامنے ہم یہ جاننا چاہتے کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں کیا سوچتے جہاں پناہ چلیے رانی صاحبہ نے پوچھا ہے تو انہیں بتا تو دیں رانی صاحبہ آپ بہت موٹی ہو گئی ہیں آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کی شخصیت میں ایک جو قشش ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی لیکن ہم آپ کے بینا ایک پل بھی جی نہیں سکتے ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جہاں پناہ موسیقی